نمشکار دوستو آو سکھے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں ملٹی کرر کا یہ خوبصورت سا ڈیزائن لائیں ہوں جسے آپ بچوں کے سویٹر میں ڈالیے یہ بہت ہی خوبصورت ہے بچوں کے کسی بھی پروجیکٹ میں آپ اسے ڈالیں گے یہ بہت سندھ لائے گا اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے پنگنرز بھی اسے آرام سے بنا سکتے ہیں اسے بنانے کے لیے چار کے ملٹیپل فندے چھئے اور ایک فندہ ایکسٹرا تو چلیے ہم ڈیزائن بناتے ہیں مورڈر بنانے کے بعد اپنے مین کلر سے سبھی فندے سیدھی بنا لیں گے اس لائن میں اگر آپ کو فندے بڑھانے ہو تو آپ بڑھا سکتے ہیں پہلی لائن میں مین کلر سے سبھی فندے سیدھی ہیں پہلی لائن میں سبھی فندے مین کلر سے سیدھے بنا لیے گئے ہیں اور دوسری لائن میں سبھی فندے اُلٹے بنا لیے جائیں گے ڈیزائن کا تیسرا لائن اور سامنے سے اب دوسرے رنگ کا ان لیں گے پہلا فندہ سلپ کریں گے اور تین فندہ دوسرے رنگ کے ان سے سیدھا بنیں گے اگلا فندہ سلپ کریں گے پھر نیکسٹ تین فندہ سیدھا اگلا فندہ سلپ کریں گے پھر تین فندہ سیدھا اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کریں گے ڈیزائن کا چوتھا لائن اور رنگ سائٹ سلپ کے ہوئے فندے کو سلپ کر لیں گے اور بونے ہوئے فندے کو اُلٹا بون لیں گے سلپ کے ہوئے فندے کو سلپ کر لیں گے اور بونے ہوئے فندے کو اُلٹا بون لیں گے اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے ڈیزائن کا پانچوہ لائن اور سامنے سے اپنے مین کلر سے سب ہی فندے سیدھے بنا لیں گے پانچوہ لائن میں مین کلر سے سب ہی فندے سیدھے بنا لے گئے ہیں اور چھتھی لائن میں سب ہی فندے اُلٹے بنا لے جائیں گے ڈیزائن کا ساتھوہ لائن اور سامنے سے اب تیسرے رنگ کا اُن لیں گے اور دو فندہ سیدھا بنا لیں گے تیسرا فندہ سلپ کریں گے پھر اگلا تین فندہ سیدھا دیکھئے فرانس پچھلی لائن میں یہ فندہ سلپ کیا گیا ہے تو اس لائن میں یہ فندہ اور اس کے دونوں سائیڈ والے فندے یہ بنا جائیں گے یہ تین فندے سیدھے بنا جائیں گے اور یہ جو تین فندہ سیدھا بنا گیا تھا تو اس کا سنٹر فندہ یعنی دوسرا فندہ اسے سلپ کیا جائے گا یہ فندہ سلپ کیا گیا تھا تو یہ فندہ اور اس کے دونوں سائیڈ والے فندے سیدھے بنا جائیں گے اور دیکھئے یہ تین فندہ جو بنا گیا تھا تو اس کا سنٹر فندہ یعنی دوسرا فندہ اسے سلپ کیا جائے گا پھر نیکسٹ تین فندہ سیدھا بنا جائے گا اور یہ سنٹر والا فندہ اسے سلپ کیا جائے گا یہ سلپ کیا ہوئا فندہ تھا تو اس کو اور اس کے دونوں سائیڈ والے فندے ان تین فندوں کو ہمیں دوسرے رنگ کے ان سے سیدھا بننا ہے تین فندہ سیدھا آگلا سلپ کرنا ہے پھر نیکسٹ تین فندہ سیدھا اور اگلا سلپ کرنا ہے اس طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کرنے گے دیکھئے شروعات میں بھی ہم نے دو فندہ سیدھا بننا تھا اور لاسٹ میں بھی دو فندہ سیدھا آئے گا ایتھرو اور رانگ سائیڈ بنا ہوا فندہ الٹا بن لیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کرنے گے بنے ہوئے فندے الٹا بن لیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کرنے گے اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کرنے گے آٹھ لائن کمپلیٹ ہونے کے بعد سے پھر ہمارا پہلا لائن شروع ہو جائے گا یعنی اپنے مین کلر سے سبھی فندے سیدھے اور رانگ سائیڈ سے سبھی فندے الٹے گیاروان لائن تیسر لائن کی طرح بنے گا یعنی پہلا فندہ سلپ کرنا ہے اور اگلے تین فندے سیدھے نیکسٹ سلپ کرنا ہے ہمیشہ یہ دھیان دینا ہے کہ یہ جو برک بنا ہے اس کے بیچ والا فندہ یعنی دوسرا فندہ ہی ہمیں سلپ کرنا ہے اور یہ سلپ کیا ہوا جو فندہ ہے وہ اور ان کے دونوں سائیڈ والے تین فندے ہمیں سیدھا بننا ہے ڈیزائن بناتے سمیں دیکھیں یہ برک بنا ہے تو اس کے بیچ والا فندہ ہمیں سلپ کرنا ہے اور اگلہ تین فندہ سیدھا بننا ہے آٹھ لائن کا یہ ریپیٹڈ ڈیزائن ہے اور انہی آٹھو لائنوں کو ہمیں دوراتے رہنا ہے آٹھ لائن کا یہ ریپیٹڈ ڈیزائن ہے اور انہی آٹھو لائنوں کو دوراتے رہنے سے ڈیزائن اپنے آپ بنتا چلا جائے گا تو فرنس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے سامنے سے دیکھیں یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا فرنس ڈیزائن بن کے تیار ہے یدی آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اسے اپنے بچوں کے سویٹر میں بنائیے اسے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈیزائن کو اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں شیئر کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوار